اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلو فی سبیل اللہ وعلمو ان اللہ سمیعن علیم سورة البقرہ آیت نمبر دو سو چوالیس وقاتلو فی سبیل اللہ اور قتال کرو جہاد کرو اللہ کے راستے میں یعنی اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگو تم لوگ موت کے ڈھر کی وجہ سے جہاد سے کبھی بھی نہ بھاگنا بلکہ اللہ کے لئے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لئے آگے ہی بڑھتے چلے جانا کیونکہ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر ہی رہتا ہے اور بندہ موت سے بھاگ نہیں سکتا پس دو چیزوں میں اسے کسی ایک کے حاصل کرنے سے محروم نہ رہو یا تو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے فتح نصرت ثواب پا جاؤ اور غازی بن کر واپس آ جاؤ یا پھر اللہ کے راستے میں جان دے دو جب موت نے آنا ہی ہے تو پھر بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں آئے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی سمجھ لو کہ بشک اللہ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے وہ سن رہے کہ تم کتال سے بھاگنے بھگانے جہاد سے لوگوں کو متنفر کرنے کی باتیں کر رہے ہو یا ترغیب دینے کی باتیں کر رہے ہو اور یہ بھی اس کے علم میں ہے کہ تمہارے جہاد کرنے کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے یا اور کوئی ددیاوی غرص مرض ہے آیت کا میسیج آپ کے نام پرسکون زندگی گزارنے کا گرہ ہر وقت یہی سوچتے رہے کہ اللہ رب العزت میری ہر بات کو سن رہے ہیں مجھے ہر حال میں دیکھ رہے ہیں وہ میرے دل کے خیالات کو بھی اچھی طرح جاتے ہیں اگر سو فیصد حقیقت پر مبنی یہ خیالات پکے ہو گئے تو آپ کی زندگی میں زبردست انقلاب بھی آ جائے گا دین پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کی زندگی پرسکون بھی ہو جائے گی اللہ 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 سے دعا ہے کہ اللہ اللہ آپ سب کو پرسکون زندگی نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے آمین